پنجاب میں سردی کی شدید لہر نمونیا کے کیسز بڑھنے لگے مہ جنوری میں پنجاب میں نمونیا سے چھتیز بچے زندگی کی واضح ہار گئے نگران وزیرالہ پنجاب حسین نکوی کی زیرسدار چلڈرن اسپتال میں ہنگامی اجلاس ہوا نمونیا سے چھتیز بچوں کی ہلاکت کا سخت نوٹس لیا روہ ماسکول کے بچوں کے امتحانات ملتبی کرنے کا فیصلہ پلے گروپ نرسری اور پریپ کلاس تک کے بچوں کے سکول ایک ہفتے کے لیے بند نمونیا سے بچاؤ کے لیے فوری ویکسین لگانے کی ہدایت سکول میں صبح کے اوقات میں بچوں کی اسمبلی کو عارضی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ پنجاب کی میدان علاقوں میں دھوند کر آج موچوے ایم 3 کو سمندری سے درخانہ تک بند کر دیا گیا موچوے ایم 5 بھی شیر شاہ سے ظاہر پی تک دھون کی وجہ سے بند ترجمان موچوے پولس کا کہنا ہے کہ عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے ڈرائیور ہزرہ دھوند والی لائٹس کا استعمال کریں لاہور سمیت پنجاب میں تعلیمی سرگرمیاں بحال 23 روز بعد سرکاری اور نیجی تعلیمی ادارے کھل گئے شدید سردی کی وضع سے طلبہ کی حاضری معمول سے کم دہی 22 جنوری تک اوقات کار تبدیل تمام سکول صبح ساڑھے نو سے دوپہر اڑائی وجہ تک کھلیں گے سردی سے بچنے کے لیے بچوں کو گرم البوسات پہنے کی ہدایت سکول کھلنے پر طلبہ خوش دل لگا کر پڑھنے کا عزم کہتے ہیں گھر میں رہ کر پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا بہت خوش ہے کہ ہمارے سکول کھل گئے کیونکہ ہمارے پیپرز آنے والے اور ہم اپنی پیپرز کی تیاری بھی کریں گے اس لئے سکول آگے ہمیں بہت خوش ہے کیونکہ ہمارا تعلیمی حرج بھی نہیں ہوگا سکول کھل گئے ہمارے ہنو اس لئے بہت خوش ہے ہمارے دلیم پر تشروع ہوگی اس لئے ہنو بہت خوش ہے سکول کنے بہت اچھا ہوا ہے اپنی دوستہ سے ملے ہیں اور اب پیپرز ہوتے والے اس کے لئے اچھی تیاری ہو گیا درائیونگ لیسنس کے بغیر چلا رہا ہے تو اس کی معافی ہو جائے گی یا اس کا چلان ہو جائے گا اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے دو دن تین دن بعد اس کی زمانت ہوتی ہے پارکنگ کمپنی لاہور کا ہیڈ تھا وہ اٹھا دیا گیا ڈی سی لاہور کے پاس اس کا ڈیسنل چارج آ گیا گیا اتنی ساری کمپلین تھی کہ لاہور پارکنگ کمپنی تھی اور نیچے ٹھیکہ دار ملوث تھا ایک جگہ دو جگہ تین جگہ چار جگہ جب وہ کمپلین آئی کنفرم ہوئی فوری طور پہ جو ایم ڈی اس کو اٹھا دیا میں کسی فیس کی طرف نہیں جا رہا ہوں لیکن میں پورے پنجاب کے جنرلسٹوں کے لیے کل یا پرسوں میں کل تو نہیں پرسوں انشاءاللہ بیٹھ کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ کسی بھی پریس کلپ پنجاب کے کسی بھی پریس کلپ سے لیٹڈ نہیں ہوگا وہ ڈریکٹلی ہوگی اور اس کا فائدہ تقریبا تمام پروفیشنل جنرلسٹ کو شہری گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں کم عمر ڈرائیور کو تھانے میں چکر لگانے پڑیں گے آج ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹرز بن رہے ہیں صحافیوں کے لیے جلد سپیشل اعلان کروں گا پارکنگ کمپنی میں شکایات پر ایم ڈی کو ہٹایا گیا شکایات کنفرم ہونے پر ملوث افراد کے خلاف کاربائی کی گئی پنجاب میں تیس فیصد کرائم کم ہوا ہے نگران وزیرالہ محسن نکوے کی ایک اضافہ سٹیٹیم میں میڈیا سے گفتگو ترقیاتی کاموں کا روزانہ آڈٹ کرانے کا فیصلہ ورک آڈٹرز کتنی فرمز کو دیا گئے ڈیپٹی کمیشنر لاہور ایڈمنیسٹریٹر رافیہ حیدہ نے ریپورٹ مانگ لی ستائیس افسران کو ریپورٹ جمع کرانے کا مراصلہ جاری کاموں کی رفتار سوست ہونے پر افسران اور کانٹریکٹرز کے خلاف ایکشن ہوگا تیس جنوری تک کام مکمل نہ ہونے پر کامپنیوں کی سیکیورٹیز ربط ہوئی آخری روز کئی بڑے سیاسی رہنما ان اور کئی الیکشن سے آؤٹ ہو گیا عام انتقابات کے لیے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کا منحلہ مکمل ہو گیا نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور ڈاکٹر یاسمی ناشید الیکشن کے لیے احیل قرار مانی پی ٹی آئی کو این ایک سو بائس سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ مل سکی پرویز اللہی مونے صلاحی کی اپیلیں خارج شاہ محمود قریشی حماد اظہر اور سنم جاوید نے ٹرائبینلز کے فیصلے کو لہور ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الارٹ کر دیئے مسلمی قنون کو شیر پاکستان بیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر کا نشان مل گیا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو بلے کا نشان الارٹ کر دیا گیا اس تحقام میں پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الارٹ جماعت اسلامی ترازو کے نشان پر الیکشن لڑے گی تحریک لبائک پاکستان کو اکرین کا نشان الارٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پتنگ کا نشان الارٹ کر دیا گیا جمعیت علماء اسلام پاکستان کو کتاب کا نشان مل گیا انتخابات کے لیے ہم میدان میں اتر چکے ہیں پیپس پارٹی لاہور میں ڈٹ کر مقابلہ کرے گی پھر روز پروڈ پر چیئرمنٹ پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا ورکرز کنونشن سے خطاب تین سو یونٹ تا قوام کو مفت پشلی فراہم کریں گے حکومت بنتے ہی آپ لوگوں کی تنخواہیں ڈبل کر دوں گا پنجاب بھر میں تعلیم اور صحت کی مفت سہولیات فراہم جاتی عمرہ میں نوہ کے بڑوں کی اہم بیٹھک نواز شریف کا انتخابی موہم پندرہ جنوری سے شروع کرنے کا فیصلہ پنجاب سمیت تمام صوبوں کی قیادت کی تنظیموں کو جلسوں کی تیاری کی ہدایت آئند چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تاچے رہنماؤں سندکاروں اور کاروباری طبقے کے نمائندوں سے ملاقات ملکی موہشت کی بہتری کے حوالے سے اعتباط لے خیال بلاول بھٹو نے سندکاروں اور تاچے رہنماؤں کے سامنے معاشی پلان رکھ دیا بلاول بھٹو کو پنجاب کے سندکاروں اور تاچے رہنماؤں کی جانب سے موہشت کی بہتری کے لیے تشاویز بھی دی گئیں نگران وزیرالہ پنجاب کا جنا انسٹیٹوٹ آف کاریالوجی کا دورہ جنا انسٹیٹوٹ آف کاریالوجی کی زیر تعمیر عمارت کا جائزہ لیا نگران وزیرالہ موسیم اکوی کا تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل جنا ہاؤس حملہ کیس اور پلس کاریاں جلانے کا کیس سیاسی رہنماؤں جمشید اقبال چیما کی عبوری زمانت میں دس فیوری تک توسید اصداد دشتگردی عدالت کا جمشید چیما کو شاملے تفتیش ہونے کا حکم وزیرالہ پنجاب کا قربان لائنس کا دورہ موسیم اکوی نے پولس کے لیے زیر تعمیر اپارٹمنٹس کا معاینہ کیا قربان لائنس میں پولس کی رہائشکہوں کی تعمیر کا کام تیز 31 جنری سے قبل اپارٹمنٹس کے تین فلوٹ مکمل کرنے کی ڈیٹ لائن پولس ملازمین کے بچوں کے علاج معالجے کے لیے فنڈز جاری کہہ دیئے گئے لہور سمیں تیگر اصلاح کے پولس ملازمین کے بچوں کے لیے ساڑھے گیارہ لاکھے فنڈز جاری کانسٹیبل ریحان اے ایس آئی حبیبو رحمان کو بچوں کے لیے تین تین لاکھ روپے دیئے گئے آمدن کم اور اخراجات زیادہ پیٹرولیاں مصنوعات کی انچی قیمتوں اور کم کی رائےوں سے نقصان ماس ٹرانزیٹ سسٹم کو چلانا پنجاب حکومت کے لیے دردے سر بن گیا میٹرو سسٹم کی آمدن کم اور زائد اخراجات سرکاری خزانے پر بوجھ حکومت کو سالانہ پین سٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے کی سب چلی دینی پڑے گی ریل بے انتظامیہ کپ متعدد مسافر ٹرینوں کو نجی شعبے کتابوں سے چلانے کا فیصلہ مختلف شہروں کے لیے شلنے والی ٹرینوں کی کمرشل منشمنٹ آؤٹ سورس کی جائے گی پلان مرتب کر لیا کیا ہے محکمہ ریلوے کی جانب سے روامہ ہی بیڈز طلب کی جائیں گی الیکٹرک بائیکس کا کون حق دار محکمہ ٹرانسپورٹ کی حکمت عملی تیار دس ہزار ای بائیکس دینے کے حوالے سے کوٹا بھی تشکیل سپیشل طلبہ کے لیے پانچ فیصد علبات کے لیے تیس فیصد کوٹا رکھا گیا ہے لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور رابلپنڈی کے طلبہ کو الیکٹرک بائیکس دی جائیں گی علم اقبال اور اوپن یونیورسٹی اور ورچول یونیورسٹی کے طلبہ سکیم سے مصطفیب نہیں ہوں گے پنجاب کا سب سے بڑا اور پرانا الاریٹا بدامی پاک خستہالی کا شکار لاہور سے دیگر شہروں کو جانے والے ستر ہزار سے زائد مسافروں کے لیے سہولیات ماپیت میں چوپولیجن کوپوریشن کے پاس فائنڈز کی ادم دستیابی منصوبے کو سلانہ ترکیاتی پروگرام سے فنڈنگ کی جائے گی منصوبے پر نو اور اب اسی کروڑ لاغت آئے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا کھیلوں کے فروغ کا مشن پنجاب اور خیبر پختونخواہ کا کھیلوں کے فروغ کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق مشیر کھیل پنجاب بہاب ریاض اور خیبر پختونخواہ کے وزیر کھیل ڈوکٹر نجیب اللہ کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس ہوئی وزیر کھیل ڈوکٹر نجیب اللہ کی خواہش ہے کہ ارباب نیاز سٹیڈیم میں میں کرکٹ میچز ہوں کھیلاریوں کے تبادلے کے پروگرام کا بھی جائزہ لیا گیا